پولیس کام کرنے سے انکار کر دیا ہے سابق آئی جی جاری شدہ آرڈر میں ترامیم کرانا چاہتے تھے آرڈر میں ترمیم نہ ہونے پر مشتاق سکھیرا نے کام کرنے سے انکار کر دیا مشتاق سکھیرا کی ریٹائرمنٹ کو اس روز گزر گئے مرات ویسی کی ویسی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مشتاق سکھیرا کے لیے آئی جی کے مرات ہیں ناروے کے جانب سے دی گئی لکجری گاڑی مشتاق سکھیرا کے زیر استعمال ہے مشتاق سکھیرا نے بطور ایڈوائزر پنجاب پولیس کام کرنے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سابق آئی جی جاری شدہ آرڈر پر ترمیم کرانا چاہتے تھے آرڈر میں ترمیم نہ ہونے پر مشتاق سکھیرا نے کام کرنے سے انکار کیا مشتاق سکھیرا کی ریٹائرمنٹ کو چوبیس روز گزر گئے مگر مرات ویسی کی ویسی ہیں جی ہاں آرڈر میں ترمیم نہیں گئی گئی اور کام کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مشتاق سکھیرا کے لیے آئی جی کی مرات نوروی کی جانب سے دی گئی لیکشری گارڈی مشتاق سکھیرا کے ذرے استعمال ہے پولیس ملازمین اور خان سامے بھی مشتاق سکھیرا کے گھر پر کام کر رہے ہیں مشتاق سکھیرا کو ریٹائرمنٹ کے اگلے روز گیارہ اپریل کو مشیر تائینات کیا گیا تھا علی ساہی سے جانیں گے علی ساہی بتائی گا مشتاق سکھیرا کے جانب سے کام کرنے سے انکار کیا گیا ہے کوئی موقع بھی سامنے آیا ہے جی علی ساہی بتائی گا جی بلکل یہ آئی جی پنجاب سابق آئی جی پنجاب مشتاق میں سکھیرا کو جب یہ دس اپریل کو ریٹائر ہوئے تھے تو اس اگلے روز ہی سی ایم سیکریٹریر کی جانب سے ان کو جو پولیس کا ایڈوائزر ایڈوائزر تائینات کیا گیا تھا جس میں تھانا کلچر کے ساتھ ساتھ آئی تھی ریفارمز کے حوالت سے انہوں نے اپنی ایڈوائزری دینی تھی لیکن سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا نے یہ حدہ قبول نہیں کیا اور ابھی تک اس پہ جو ہے انہوں نے اپنا آرکھ یہاں پہ نہ تو جائننگ کی ہے نہ اس پہ کسی قسم کی دلچسپی ظاہر کی ہے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا اپنے ان احکامات میں جو ہے وہ ترامیم کروانے چاہتے تھے اور اس میں بہتری جانے کے لیے انہوں نے سی ایم کو کہا بھی تھا لیکن جو آج جب حکومت کی جنب سے کوئی ترامیم نہیں کی گئی تو سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہنا تھا کہ وہ پولیس کا ایڈوائزر کے طور پر جائننگ نہیں دیں گے نہ ہی وہ اس حدہ کو قبول کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اور پر نہیں ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا نے اپنے پاس جو ناروے کی جانب سے قیمتی اور بمپروف گاڑی دی گئی تھی وہ ابھی تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے حالانکہ وہ گاڑی جو ہے وہ سابق آئی جی پنجاب کے لیے تھی یا آئی جی بلوچستان کے لیے دی جانی تھی لیکن مشتاق احمد سکھیرا کا یہی کہنا ہے کہ یہ گاڑی ان کو ذاتی حصیت میں دی گئی اس کے ساتھ ساتھ پروٹوکول بھی ان کے پاس ہے سابق آئی جی کا اور ان کے گھر میں جو خان سامے اور مالی کام کر رہے ہیں وہ ابھی ابھی تک پولیس کے جو خان سامے ہیں اور جو مالی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑ بھی ان کے گھر میں موجود ہیں ابھی تک کسی قسم کا ان سے نہ ہی پروٹوکول واپس لیا گیا ہے نہ ہی آئی جی پنجاب کی سابق گاڑی واپس لی گئی ہے جی علی صاحی آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق آئی جی جاری شلا آرڈر میں ترامیم کرانا چاہتے تھے آرڈر میں ترامیم پر مشتاق سکھیرا نے کام کرنے سے انکار کیا ہے